تو ناظرین وہاں پر مزار شریف ہے حضرت اسماعیل شاہ قادر حمد العلی کی اور یہاں پر ایک جھولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جھولا یہاں کی رسم ہے کئی سو سالوں سے کہ یہاں پر جب بچے کی منت مانگتے ہیں لوگ اور جب انہیں اولاد ہو جاتی ہے تو وہ خوشی ظاہر کرنے کے لئے اپنے بچے کو لاتے ہیں اور اس جھولے میں سلا کر کے یہاں پر اس جھولے کو جھولاتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک ایسے اللہ کے ولی صوفی بزرگ کی درگاہ کی زیارت کریں گے جنہوں نے ایک ہندو برہمن لڑکی کی عزت اور اس کی جان کی حفاظت فرمائی تھی اپنی کرامت کے ذریعے سے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ساڑھے پانسو سال بعد بھی لاکھوں لوگ اس درگاہ میں اپنی منتیں اور مرادیں لے کر کے کیوں حاضری دیتے ہیں اور یہ بات بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ درگاہ شریف کے پاس یہ جو چھوٹا سا تالاب ہے لوگ اس میں عقیدت کے ساتھ کیوں نہتے ہیں اور جب بھی کوئی دعوت کرتے ہیں تو اسی تالاب کا پانی کیوں استعمال کرتے ہیں اور اس تالاب میں نہنے سے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ تمام باتیں ہم جانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مکمل درگاہ شریف کی زیارت بھی کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو چلیں مل کر ہم لوگ اینڈ تک دیکھتے ہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا معزم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میز بان محمد عامر قادری پھر سے ایک درگاہ شریف کی ویڈاگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں کرناٹکہ کی سرزمین پر اور کرناٹکہ کا جو بیدر شہر ہے وہاں سے تقریباً پچاس یا ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں جسے گھوڑواری شریف کہتے ہیں اور اسی کے قریب میں ایک اور شہر ہے بسوہ کلیان اور بسوہ کلیان سے تقریباً پچیس یا بیس کلومیٹر کی دوری پر گھوڑواری شریف کا ایک چھوٹا سا گاؤں موجود ہے جہاں پر آرام فرما رہے ہیں سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت سیدنا اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالی علیم آپ کی درگاہ بہت ہی مشہور و معروف ہے تو اسی درگاہ کی زیارت کے لیے میں جا رہا تھا تو چلے درگاہ شریف چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور حضرت کے بارے میں جو بھی معلومات مجھے حاصل ہوتی ہے تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے کوشش کروں گا تو اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے دوستو اس ویڈیو میں آپ حضرت سید اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالی علی کی جو بھی ہسٹری کرامتیں واقعات سنیں گے یہ تمام باتیں میں ان کتابوں کے حوالے سے بیان کرنے کوشش کروں گا کتابوں کے نام آپ نوٹ کر سکتے ہیں کتاب کے نام ہے تاریخ خرشید جاہی، زیاء خرشید، تاریخ رشید الدین خانی، محبوب ظلمنن، تذکرہ اولیاء دکن اور تذکرہ القادری اور آخر میں حدیقہ رحمانی یہ تمام کتابیں بڑی تاریخی کتابیں ہیں دوستو حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کی ہسٹری بک کا نام کیا ہے اور وہ کتاب آپ کو کہاں پر ملے گی یہ تمام ڈیٹیلز میں اس ویڈیو کے ان میں بتانے کوشش کروں گا دوستو حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالی علی نومی صدی ہجری کے یعنی نائند سوینچری ہجری اسلامی کیئر کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں اور آپ بڑے ہی خوشخلقی، غربہ و فقرہ کے ساتھ ہمدردی کرنے والے مہمان نواز اور سعادات اور علماء سے محبت کرنے والے بزرگ گزرے ہیں زرہ محمد آباد، بیدر، گلبرگاہ اور دکن کی جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے آپ حسینی سعادات میں سے ہیں یعنی آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کا سلسلہ نصب یعنی آپ کا خاندان تیتیس واسطوں سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے یعنی آپ تیتیس واسطوں سے ہوتے ہوئے مولا علی کے پوتے ہوتے ہیں ناظرین تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی سلطان علاو الدین بہمنی کے دور حکومت میں یعنی ایٹھٹی ایٹھ ہجری سے لے کر کی ایٹھ سکسٹی ٹو ہجری کے درمیان میں آپ اس حکومت میں کسی بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھے اور ایک وقت کے بعد آپ اس عہدے سے ہٹ گئے اور اللہ اس کے رسول کی دین کی خدمت میں لگ گئے اور وقت گزرتا گیا اور جب بہمنی سلطنت کا بادشاہ سلطان حمایل شاہ ظالم بہمنی بنا ہاں ناظرین آپ کو تاجب ہو رہا ہوگا کہ کسی کا نام ظالم کیسے ہو سکتا ہے سلطان حمایل شاہ اتنا بے رحم اور سخت گیر بادشاہ تھا کہ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے جو درباری تھے یعنی دربار میں بیٹنے والے اس کے وزیر منسٹرز جو تھے وہ دربار میں آنے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو وسیعت کر کے آتے کہ ہم اگر واپس نہ لوٹ سکیں ہم مر گئے سلطان نے ہمیں مروا دیا تو یہ ہماری وسیعتیں ہیں تم اسے پوری کر دینا یعنی اس کے درباریوں کو تک اپنے جان کا بھروسہ نہیں تھا کہ اگر ہم اس کے دربار میں جائیں اور یہ ظالم کچھ بھی چھوٹی موٹی چیز کو لے کر کے ہمیں سزائے موت دے سکتا ہے تو اتنا ظالم ترین بادشاہ تھا تو جتنے بھی تاریخ داہیں ہسٹورینز ہیں جنہوں نے ہسٹری کی بک لکھی ہے تو انہوں نے اس کے نام کے ساتھ ظالم ہی لگایا ہوا ہے تو سلطان حمایل شاہ ظالم بہمنی کے نام سے تمام تاریخ دانوں نے اس کا نام لکھا ہوا ہے تو سلطان حمایل شاہ ظالم بہمنی کے دور میں جب حضرت اپنے گھر میں رہا کرتے تھے تو حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالی علی کا جو پڑوسی تھا وہ ایک ہندو برہمن تھا لیکن شروع ہی سے وہ ہندو برہمن حضرت سے بڑی عقیدت و محبت رکھتا تھا اور وہ اور اس کی فیملی حضرت کے پاس جاتی اور حضرت کے خوبصورت باتیں سنا کرتی تھی تو اس ہندو برہمن شخص کی ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو بچپن ہی سے حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کے بارگاہ میں جاتی اور حضرت کی باتیں سنا کرتی تھی جب وہ لڑکی بڑی ہوئی اور بالغ ہوئی تو اس کے حسن کے چرچے اس کی خوبصورتی کے چرچے چاروں طرف ہونے لگے اور سلطان حمایل شاہ ظالم کی دربار میں بھی اس لڑکی کی خوبصورتی کا چرچہ ہوا تو سلطان حمایل نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو میرے پاس پیش کیا جائے تو اسی دن سلطان کے سپاہی اس برہمن کے گھر جاتے ہیں اور اس لڑکی کو پکڑ کر کے محل لے جاتے ہیں اس کی مجبور ماں باپ نے لاکھ منتی کی لیکن وہ ظالم سپاہی اس لڑکی کو لے کر کے چلے گئے اس وقت اللہ کے ولی حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کہیں باہر تشریف لے گئے ہوتے ہیں جب آپ اپنے گھر واپس تشریف لائیں تو اس لڑکی کے والدیں حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو حضرت کو ان لوگوں پر رحم آ گیا اور حضرت کو ساتھ ہی ساتھ بڑا جلال آیا پھر حضرت فوجی لباس پہنتے ہیں اور ہتھیار بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور سیدھا اس محل میں داخل ہو جاتے ہیں آپ جب اس لڑکی کے پاس پہنچیں تو وہ لڑکی آپ کو دیکھتی ہے اور پہچان جاتی ہے اور روتی ہوئی دوڑ کر حضرت کے پاس آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میری مدد کریں اور اس زارم بادشاہ سے میری حفاظت کریں تو حضرت اس لڑکی کو لے کر کے سلطان کے محل کے باہر نکل جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ کے پاس لے کر کے پہنچا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اپنی بچی کو لے کر کے کہیں دور نکل جاؤ اور ایسی جگہ جانا جہاں پر کوئی بھی تمہیں نہیں پہچان سکے جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ اکبر یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شام یہ کوئی دھرم یا ذات نہیں دیکھتے بلکہ انسانیت ہمارے لیے سب سے آگے ہوتی ہے اور ہر بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے وہ کسی بھی دھرم یا ذات کی کیوں نہ ہو یہی سبق اور یہی پیغام اسلام اور اولیاء اللہ صوفیاء اکرام ہمیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں پھر حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علیہ اس ہندو برہمن فیملی کو صحیح سلامت شہر سے باہر بھیجنے کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے تین فرزندوں یعنی تین بیٹوں اور اپنی اہلیاب یعنی بیوی اور دو خادموں کے ساتھ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے شہر بیدر سے مغرب کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور یہاں محل میں یہ حال تھا کہ سلطان ہمایوں شاہ ظالم بہمنی جو ہیں غیظ و غضب میں آتا ہے بڑے غصے میں آتا ہے اور سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ وہ لڑکی کہاں گئی اسے لے کر کے کون گئے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ اس محل میں کون داخل ہوا اور وہ لڑکی کیسے باہر چلی گئی ہم نے کسی کو بھی یہاں پر آتے یا جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ناظرین بے شک یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی کہ آپ محل میں داخل بھی ہوئے اور اس بچی کی عزت و عبروں کی حفاظت کرتے ہوئے اس لڑکی کو باہر بھی لے کر کے چلے گئے اور کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں یہ اللہ والوں کی ایک روحانیت ہوتی ہے بہرحال ناظرین اس بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا کہ ایسی جرت کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہیں ایک ہی مرد مجاہد ہیں اور وہ کوئی نہیں حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جب آپ کی گھر کی تلاشی لی گئی تو آپ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ہندو فیملی آپ کے پڑوسی ہی تھے تو یہ شک یقین میں بدل گیا کہ ان لوگوں کی مدد حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی فرمائی ہے پھر سلطان ہماییوں شاہ ظالم بہمنی نے حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ اور حضرت اسماعیل قادری کا پیچھا کرو انہیں گرفتار کرو اور میرے پاس لاؤ اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہیں پر ان کا قتل کر دینا اور ایک فوجی دستہ ایک گروپ ان کے تلاش میں بادشاہ نے روانہ کر دیئے پھر وہ فوجی دستہ وہ گروپ جو ہے حضرت کو دھونتا ہوا حضرت کے قریب پہنچ گیا اور وہاں پر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہیں وہ لوگ حضرت کو گرفتار کرنے کے لئے آتے ہیں اور سلطان ہماییوں کے سپاہی حضرت اسماعیل قادری پر حملہ کرنے لگتے ہیں پھر حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کی یہ کرامت دیکھنے کے لئے ملتی ہیں کہ حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمت اللہ علی ان سپاہیوں پر تیر بھی چلاتے ہیں تو وہ ایک تیر کئی سارے سپاہیوں کو ہلاک کر دیتا ہے اسی طریقے سے آپ نے ان لوگوں پر تیروں کی بارش کر دی اور کئی سپاہی ہلاک ہو گئے اور جو بچے کچھ سپاہی تھے وہ اپنی شکست مان لیتے ہیں اور اپنی ہار مانتے ہوئے وہاں سے واپس محل کے طرف لوٹ جاتے ہیں اور حضرت اپنے اہل و عیال اور اپنے خادیموں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے گھوڑواری شریف پہنچتے ہیں گھوڑواری شریف پہنچنے کے بعد حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ٹیلے پر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے تیر چلاتے ہیں پھر خادیموں کو حکم دیتے ہیں کہ تیر جہاں پر گرا ہے وہاں پر جاؤ تیر کو نکالو اور وہاں پر ایک دائرہ بنا دو ایک مارک کر دو پھر مریدین جہاں پر حضرت نے تیر چلایا تھا وہاں پر جاتے ہیں تیر جیسے زمین سے نکالتے ہیں تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور اسی چشمے سے حضرت اور ان کے فرزن اور بیوی خادیمین وغیرہ وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں پھر حضرت دوسرا تیر چلاتے ہیں تو وہ تیر جھاڑیوں میں چلا جاتا ہے خادیمین اس کو ڈھونٹے ہیں لیکن وہ تیر نہیں مل پاتا پھر حضرت وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں حضرت کو وہ تیر مل جاتا ہے اور حضرت اس جگہ کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور اسی کو اپنا آخری مقام بناتے ہیں حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالی علی چند سالوں تک گھڑواری شریف میں رہے اور یہاں کے لوگوں کو رجد و ہدایت کرتے رہیں اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے رہیں اور کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دین اسلام کی دورت سے بھی نوازا آپ کے وسال شریف کے بارے میں دو الگ الگ روایتیں ہیں ایک روایت کی مطابق یہ مشہور ہے کہ آپ کا وسال ہوا تھا پھر آپ کو غسل اور کفن دے کر کے دفنایا گیا تھا ایک اور روایت کی مطابق یہ مشہور و معروف ہیں کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا تھا آپ نے مثال نہیں فرمایا بلکہ آپ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اسی طریقے سے زندہ اپنے گھوڑے کے ساتھ ہی زمین میں سما گئے تھے اور اوپر سے آپ کی مزاج شریف بنا دی گئی تھی واللہ علم اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے اور تاریخ خرشید جاہی ماہ زیاء خرشید اس کتاب میں موجود ہے کہ آپ جمعرات کے دن آٹھ سو باز سی ہجری یعنی ایٹ ایٹی ٹو ہجری اسلام کیئر میں آپ نے وسال فرمایا تھا یعنی آج آپ کی وسال کو یعنی آج جو ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں 1443 ہجری اسلام کیئر چل رہا ہے تو اس حساب سے حضرت کی وسال کو 561 یئرس ہو چکے ہیں ناظرین آپ کو ایک اور بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہاں پر کئی سارے مزارات ہیں کون سی مزار کس کی ہے یہ بات بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے بڑی مزار شریف آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ مزار حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کی ہے ان کے بغل میں جو یہ مزار آپ کو دیکھ رہی ہے یہ مزار آپ کے منجلے صاحبزاد ہے یعنی آپ کے بیچ کے بیٹے حضرت سید شاہ فیض اللہ قادری رحمت اللہ علی کی مزار ہے اور ان کے بغل میں آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سید شاہ چندہ قادری رحمت اللہ علی کی ہیں اور ان کے بغل میں جو سب سے آخری مزار ہے یہ مزار حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کی اہلیہ محترمہ حضرت زہرہ بی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور حضرت اسماعیل قادری کے سرحانے ایک اور چبوترے پر آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت سید محتاب قادری رحمت اللہ علی کی یہ مزار ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیوار سے یہ مزار نکلی ہوئی ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مزار دیوار کے تھوڑا اندر بھی موجود ہے ہاں ناظرین یہ مزار سچمے دیوار کے اندر بھی موجود ہے اس کی پیچھے بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بیان کرنے کوشش کروں گا اگر آپ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جس چبوترے پر حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کے مزارات ہیں اس کے بغل میں اس چبوترے کے نیچے یہ دو مزارات موجود ہیں یہ دو مزارات جو ہیں حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کے دو خادموں کے مزارات ہیں یہ وہی خادم ہیں جو حضرت کا تیر لے کر کے واپس آئے تھے اور ان کے نام حضرت شیخ شفی اور حضرت شیخ حاجی رحمت اللہ علی ہے اور روایت کے مطابق یہ دونوں خادمین ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے پہرحال ناظرین اس درگا شریف میں لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں حاضری دیتے ہیں خصوصیت کے ساتھ جمعیرات کے دن ہزاروں عقیدت مند اس بارگاہ میں آپ کو دیکھنے کیلئے ملیں گے اور ہم جب یہاں پہ گئے تھے تو پیر کا جن تھا کافی کم لوگ تھے سکون کے ساتھ حاضری ہوئی اور اچھے طریقے سے ویڈیو شوٹنگ بھی ہو گئی لیکن جمعیرات کی دن کئی ہزار لوگ یہاں پر آتے ہیں اور جن جن لوگوں کی منتیں اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں وہ لوگ جمعیرات کی دن سینکڑوں کی تعداد میں بکرے زبا کرتے ہیں اور ہر ویک جمعیرات کو یہاں پر کئی سو بکرے زبا ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر آئے ہوئے عقیدت مند لوگوں کو یہاں کے خادمین کو اور غریب لوگوں کو جو ہے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے ناظرین جیسے کہ میں نے شروع میں اعز کیا تھا کہ جب حضرت گھوڑواری شریف تشریف لائے تو ایک تیر چلایا تھا جسے ایک چشمہ جاری ہوا وہ چشمہ آج بھی گھوڑواری شریف میں جو یہ چھوٹا سا تالاب ہے اسی تالاب کے قریب میں وہ چشمہ آج بھی موجود ہے جو کہ ابھی ایک بولی بنا دی گئی ہے اور اس چشمے کے پانی کو لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور وہ چشمے کے قریب میں جو تالاب موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس پانی کا اثر اس تالاب میں بھی موجود ہوتا ہوگا اسی وجہ سے لوگ جب بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو اس درگاہ میں حاضری دینے سے پہلے اس تالاب میں آگا کہ غسل کرتے ہیں پھر درگاہ شریف پر حاضری دیتے ہیں اور بیمار لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ یہاں پر اس تالاب میں غسل کرتے ہیں اور اس چشمے کا پانی استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہیں ناظرین اس درگاہ کا عرش شریف ہر سال زلحجہ کی یعنی جس مہنے میں بقرید ہوتی ہیں اس مہنے کی 29, 30 اور محرم کی ایک یا دو تاریخ کو عرش ہوتا ہے یعنی 29 زلحجہ سے یہاں کا عرش شروع ہوتا ہے اور تین دن تک منایا جاتا ہے اور اس عرش میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت منگ یہاں پر حاضری دیتے ہیں ناظرین اگر آپ کو حضرت کی ہسٹری پر بک چاہیے تو اس کتاب کا نام ہے تذکرہ حضرت سید شاہ اسماعی القادری رحمت اللہ علی میرے پاس جو ہے دسمہ آڈیشن ہے اس کتاب کا اور اس کتاب کے مولف محمد معین الدین اختر ایم اے الیل بھی ہیں اور ما شاء اللہ کئی سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے بڑی محنتوں سے کئی ساری کتابوں کے حوالوں سے جو میں نے آپ کو شروع میں نام بتایا تھے ان تمام کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہوئی یہ کتاب کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کرے اور میں نے جو ہیں کوشش کر کے اس کتابی شگل کو ایک ویڈیو گرافی کے ذریعے آپ کے سامنے حضرت کی ڈاکیمنٹری پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور بھی بہت سارے تفسیرات آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے اور یہ کتاب آپ کو درگا شریف کے پاس جو دکان ہے وہیں پر انشاءاللہ مل جائے گی تو چلیے ایک اور چیز کی میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں تو ناظرین وہاں پر مزار شریف ہے حضرت اسماعیل شاہ قادر انتلال علی کی اور یہاں پر ایک جھولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جھولا یہاں کی رسم ہے کئی سو سالوں سے کہ یہاں پر جب بچے کی منت مانگتے ہیں لوگ اور جب انہیں اولاد ہو جاتی ہے تو وہ خوشی ظاہر کرنے کے لئے اپنے بچے کو لاتے ہیں اور جھولے میں سلا کر کے یہاں پر جھولے کو جھولاتے ہیں جیسے بچوں کو گھروں میں جھولے میں لیٹا کر کے سلایا جاتا ہے اب یہ کام کوئی ضروری نہیں ہے بس لوگوں کی ایک منت ہوتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہو جاتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے خیرات کریں گے اپنی اپنی الگ الگ انداز سے منت مانگتے ہیں پھر ایک رسم ہے ایک طریقہ ہے سالوں سے اور اب یہ جو دھاگے بانے گئے ہیں اب اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ سب نہ کریں بس اپنے بچے کو یہاں پر لائیں مزار شریف کے پاس حاضری دیں انشاءاللہ اللہ کے ولی کے صدقے سے جو ہے اس بچے کو صحت بھی ملے گی اور اس کے آنے والی زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں بھی نصیب ہوں گے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو رشیداروں کو شیئر کر دیں جب بھی آپ کو موقع ملے اس درگاہ میں حاضری دنے کی پوری کوشش کریں یہاں پر آنے کا گوگل لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اگر آپ کو ہمارے کام پسند آتا ہے تو نیچے جوائنٹ بٹن کو پرس کر کے آپ ہمارے چینل کے ممبر بن کے ویل آو اسلام سپورٹر بن سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت اسماعیل قادری کے صدقے میں آپ سبھی کو سلامت رکھیں السلام علیکم